امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے ویورز ریسنٹلی اسلامباد ہائی کورٹ آفیس آف دا ڈسٹرک اینڈ سیشنز جج ویسٹ اسلامباد کی جانب سے ایک جاپ ایڈویٹائنمنٹ آناؤنس کی گئی ہے اس ایڈویٹائنمنٹ میں چھہتر ویکنٹ اسلامیوں کو ایڈویٹائز کیا گیا ہے ان پوزیشنز میں پورے پاکستان سے کینی ڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی جاپ ایڈویٹائنمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے میں آپ کے بتاؤں گے یہ کونسی آسامیہ ایڈویٹائز کی گئی ہے کس پوزیشن کی اگینسٹ کتنی آسامیہ ویکنٹ ہیں اور آپ نے ان پوزیشنز میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے یہ تمام انفرومیشن حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گے اس کونٹینٹ کو لائک اور شیئر بھی کر دیں جاپ ایڈویٹس اور دیگر انفرومیٹیو ویڈیوز ٹائم لی حاصل کرنے کے لیے اس چینل زوبی سلویشنز کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پیس کر دیں انہ سامیوں کے تفصیل جانے کے لیے ویورز آپ نے اپنے کمپیوٹر لیپٹاپ یا سیل فون میں انسٹال براوزر کو اپن کرنا اور براوزر کے ایڈریس بار میں آپ نے www.itspak.org لکھنا ہے آپ نے انٹر کرنا ہے آپ کے پاس انٹیریر ٹیسٹنگ سرویس کی ویف سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں آپ سکولڈاون کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اناؤسمنٹس میں آفیس آف در ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلامباد کی جوپز بتائی گئی ہیں یہاں آپ نے کلک ہیر ٹو اپلائی پہ کلک کر دینا ہے اب ایورز یہاں پہ آپ نے اگر ایڈویٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے ہے دیکھنے تو آپ یہاں پہ ٹو ڈاؤنلوڈ ایڈویٹائزمنٹ اس کے سامنے کلک ہیر پہ کلک کریں گے یہ ایڈویٹائزمنٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ہیش ہوگی اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر ایک پہ ڈیٹا پروسسنگ آفیسر بیپیس سیونٹین کی ایک آسامی ہے اس کے بعد ایپیس بیپیس سولہ کی چودہ آسامیہ ایڈویٹائز کی گئی ہیں سیریل نمبر چھے پہ اکاؤنٹن بیپیس چودہ کی ایک آسامی ایڈویٹائز ہوئی ہے سٹیرو ٹائپیس بیپیس چودہ کی ایک اس کے پاس سکیننگ تیکنیشن بیپیس چودہ کی دو سیریل نمبر نو پہ ڈیٹا اینٹری آپریٹر بیپیس چودہ کی انتالیس لاسٹ پٹ نوٹ لیسٹ ایڈی سی اسسٹنٹ ریکارڈ کی پر بیپیس نو کی پندرہ آسامیہ ایڈویٹائز کی گئی ہیں ہر پوزیشن کے سامنے اپلائی کرنے کے لیے ریکوائیڈ کوالیفیکیشن ہے اس کے ساتھ ایج لیمٹ بتائی گئی ہے اور لاسٹ کارلیمنٹ کوٹا کو منشن کیا گیا ہے تو ویورز آپ جس بھی آسامی کے لیے اپلائی کریں آپ نے یہاں پہ تمام ڈیٹیلز ریڈا اوٹ کرنی اور میک شور کرنا ہے جو الیجیبیلٹی کریٹیریہ یہاں پہ بتایا گیا ہے اس کو آپ فلفل کر رہے ہیں یہاں ویورز جو ایج لیمٹ بتائی گئی اس ایج لیمٹ میں پانچ سال کی چینل ایج ریلکسیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ایس پر گرمنٹ رولز بھی ایج ریلکسیشن پروائیڈ کی جائے گی اب ویورز ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ان پوزیشن میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے ایڈویٹائزمنٹ کی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا کلک یہ تو ڈاؤنلوڈ بینک فی چلان فارم اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ویورز ان پوزیشن میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے چلان فارم کو فل کرنا ہوگا اور فی بینک میں ڈپوزیٹ کرنا ہی ہوگی یہاں ویورز جس پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس پوزیشن کو سیلیکٹ کیجئے گا اس کے ساتھ آپ نے اپنا نام مینشن کرنا ہے نام مینشن کرنے کے بعد آپ نے ایڈی کارڈ نمبر یہاں پر لکھنا ہے اور سیل فون نمبر آپ نے اسی پیٹرن سے یہاں پر انٹر کرنا ہے یہ ڈیٹیلز انٹر کرنے کے بعد آپ نے سبمیٹ پر کلک کرنا ہے کچھ اس طرح سے ویورز آپ کے پاس چلان فارم شو ہوگا اس چلان فارم کو آپ نے بینک میں ڈپوزیٹ کر لینا ہے بینک آپ سے اپنی کپی ریسیف کر لے گا جبکہ اپلیکنٹ کپی اور آئی ٹی ایس کپی آپ کو واپس کر دے گا چلان فارم جمع کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے برانچ کا کوڈ لکھنا ہے یہاں پر میانشن کرنے کےало hear اور لاسٹ میں آپ نے برانچ کا name ابھی مینشن کردینا اس چلان فارم کو ڈپوزیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس چلان فارم کے ایک picture بنا لنی ہے یا پھر آپ اس چلان فارم کو scan بھی کر سکتے ہیں یا آپ دیکھ מח騙 niよ میں نے چلان فارم ڈپوزیٹ کرنے کے بعد اس کی ایک picture بنای ہوئی ہے چلان کو ڈپوزیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک ہے to apply online پہ کلک کردینا ہے یہاں پہ کچھ instructions ہی گئی ہیں یہ instructions readout کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ iqd پہ check لگانا ہے اور continue پہ click کر دینا ہے یہاں سے آپ نے ok کو choose کرنا ہے آپ کے باس ویورز آپ application فارم open ہوگا سب سے پہلے آپ جس position کے لیے apply کر رہے ہیں اس position کو آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے then اپنا نام یہاں پہ لکھنے کے بعد والد صاحب کا نام یہاں پہ لکھئے گا اس کے بعد آپ نے id card number کو یہاں پہ mention کرنا ہے اپنی gender یہاں سے select کرنے کے بعد date of birth آپ نے یہاں پہ write down کر لینا ہے date of birth کا pattern آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے پہلے day لکھئے گا پھر month لکھنا ہے اور last میں آپ نے year کو mention کرنا ہے postal address آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اسی کے ساتھ آپ نے اپنے postal address کا district choose کر لینا ہے آپ نے اپنا mobile number یہاں پہ mention کرنا ہوگا mobile number لکھنے کے بعد آپ نے valid email address یہاں پہ provide کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ government imply ہیں اگر تو آپ government reply ہیں یہاں سے آپ نے yes کو چوز کرنا ہے otherwise no کو چوز کیجے گا then آپ نے religion کی selection یہاں سے کر لینا ہے اگر تو weaver's candidate disabled یہاں سے آپ نے yes کے option کو چوز کر لینا ہے otherwise no کو چوز کیجے گا relevant experience ہونے کی صورت میں آپ نے یہاں سے yes کو چوز کرنا ہے then آپ نے اپنے domicile کی details یہاں پہ mention کرنا ہے یہاں سے اپنے domicile کو چوز کیجے گا then آپ نے domicile district کی selection یہاں سے کر لینا ہے اسی کے ساتھ آپ سے desired test city کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے تو جو بھی city آپ کو suit کرتا ہے اس کو آپ نے یہاں سے چوز کر لینا ہے چلان فارم کے حوالے سے information مانگی جا رہی ہے یہاں پہ آپ سے bank deposit id مانگی جا رہی ہے یہ id آپ کے چلان فارم پہ لکھی ہوگی آپ نے وہاں سے اس کو دیکھی یہاں پہ write down کرنا ہے اس کے ساتھ آپ سے bank branch code مانگا جا رہا ہے وہ بھی جب آپ bank میں fee deposit کروائیں گے تو آپ نے bank staff سے پوچھنا ہے کہ اس bank کا branch code کیا ہے یا وہ جو stamp آپ کو لگا کے دیں گے اس time پہ branch کا code لکھا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ write down کرنا ہے then آپ نے bank چلان slip کی picture یہاں پہ upload کرنی ہے اس picture کا size 40kb سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے click here to compress image اگر تو آپ کے چلان فارم کی picture کا size 40kb سے زیادہ ہے آپ اس کو compress کر سکتے ہیں compress کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ click here پہ click کرنا ہے upside viewers آپ کے پاس open ہو چاہیے گی اب جو بھی فائل ہے چاہے وہ آپ کا چلان فارم ہے یہ دیگر document سے ان کی فائل کو آپ compress کرنا چاہے ہیں اس فائل کو آپ نے یہاں پہ choose file پہ click کرنا ہے اور file کو select کر لینا ہے نہیں سکتے میں نے چلان فارم کو یہاں پہ select کر لیا ہے اب viewers یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بائیٹ فائل size ہے وہ 200kb ہے تو یہاں پہ آپ نے 40kb لکھنا ہے یہ setting کرنے کے بعد viewers آپ نے ok پہ click کر دینا ہے processing یہاں پہ start ہو چاہے گی اگر آپ نے یہاں پہ download پہ click کر دینا ہے آپ کی فائل آپ کے پاس download ہو جائے گی اس کے بعد viewers آپ نے اپنی passport size picture کو یہاں پہ upload کرنا ہے choose file پہ click کریں گے آپ کی picture کا نام ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ show ہوگا اگر آپ government employee ہیں تو viewers یہاں سے آپ نے NOC کو upload کرنا ہوگا اگر government employee نہیں ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے then آپ نے CNIC کی front photo کو یہاں پہ upload کرنا ہے documents upload کرنے کے بعد آپ نے academic information یہاں پہ enter کرنا ہی ہوگی یہاں viewers آپ نے degree name میں اپنے degree کا نام لکھنا ہے board university کا نام آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے اسی کے ساتھ passing year لکھ ہے آپ نے passing year کو mention کر دینا ہے اس کے بعد obtained marks آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے total marks لکھنے کے بعد آپ نے percentage cgpa calculate کر کے یہاں پہ enter کر دینا ہے اسی pattern کو follow کرتے ہوئے آپ نے اپنی تمام educational details یہاں پہ write down کرنے ہیں then viewers professional experience کی details آپ نے یہاں پہ بتانی ہے جس position پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے company or department کا name آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہوگا جس date کو آپ نے یہ job start کی تھی اس کو یہاں پہ لکھنے کے بعد جب تک آپ نے اس position پہ کام کی ہے اس کو یہاں پہ لکھئے گا اور اگر آپ currently اسی position پہ کام کر رہے ہیں تو جس date کو آپ application submit کر رہے ہیں یہاں سے آپ نے اس date کو choose کر لینا ہے یہ تمام details enter کرنے کے بعد viewers یہاں پہ آپ سے undertaking لی جا رہی ہے اس undertaking پہ آپ نے check لگا دینا ہے undertaking پہ check لگانے کے بعد viewers آپ نے submit پہ click کر دینا ہے یہاں پہ viewers آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو message ہوگا record save successfully اور جتنی بھی details آپ نے enter کی تھی وہ تمام details آپ کے سامنے show ہوگی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لکھے آگیا click here to print download اس پہ اب آپ نے click کر دینا ہے جو آپ کا application فارم ہوگا ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے show ہوگا ctrl p press کرتے ہوئے آپ نے اس کا print out لے لینا یا پھر آپ اس کو save بھی کر سکتے ہیں اس application فارم کا viewers print out لے کے آپ نے اپنے record میں لازمی رکھنا ہوگا viewers application فارم یا کسی قسم کے documents آپ نے department کو نہیں بھیجوانے ہوگے یہ جس آپ نے اپنے record میں save رکھنا ہے اور جس دن آپ کا test ہوگا اس دن آپ نے original چلان فارم کو ساتھ لے کے جانا ہوگا candidates ایک سے زیادہ positions کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں اس case میں آپ نے ہر position کے لیے الائدہ سے application form submit کرنا ہوگا اور separate fee بھی deposit کرنی ہوگی ویورز ان positions میں apply کرنے کی last date 10 اپریل 2023 ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ closing date سے پہلے آپ ان positions میں apply کر لیں zubi solutions کے معزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو اسلامباد high court office of the district and sessions judge west اسلامباد کی جانب سے recently announce کی جانے والی jobs کی حوالے سے information provide کی ہے آپ کو بتایا کون سی اسامیہ advertise کی گئی ہیں ان کا bps کیا ہوگا کس post کی against کتنی اسامیہ vacant ہے اور آپ نے ان positions میں apply کی اس طرح سے کرنا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس content کو like اور share ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ کوئی question پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ comments پر پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا as soon as possible آپ کو reply کر سکوں viewers اس چینل zubi solutions کو subscribe کیجئے گا اور bell icon بھی press کر دیں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام informative ویڈیوز آپ تک ٹائملی آسکیں اب آپ سے اجازہ چاہوں گا انشاءاللہ ملتی ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ